جی ہلو دوستو میں ہوں کمر شیمہ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو کنزرورٹیو لیڈر ہیں برطانیہ کے انتر رابرٹ جینریک انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو برطانیہ میں پکڑ لیا جائے جو سڑکوں پہ جاتے ہوئے اللہ اکبر کا لفظ استعمال کرے اللہ اکبر عربک فریز ہے جس کا مطلب ہے گوڈ is great اب اس statement کے بعد basically تو یہ former immigration کے منسٹر بھی رہ گئے ہیں اور وہ sky news کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو far right کے جو لوگ violence ہو رہا ہے ان کو زیادہ سخت حکومت جو ہے وہ treat کر رہی ہے as compared to مسلمانوں کے یہ ہے development برطانیہ کے اندر پڑے پیمانے پہ آپ کو پتہ far right protest ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو development ہے کہ gendering نے یہ کہا ہے کہ بھئی جب pro phalistine demonstrations ہو رہی تھی تو اس وقت تو police جو تھی بڑا soft attitude show کر رہی تھی جب حماس نے حملہ کیا سات اکتوبر کو اسرائیل کے اوپر اور یہ سارے pro phalistini جو protesters باہر نکلے تو یہ دو لوگ بڑے رام سے protest کر رہے تھے اور police ان کو accommodate کر رہی تھی اور لندن کی سڑکوں کے اوپر اللہ اکبر اور اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے تو تب تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا آج اگر یہ لوگ باہر نکلے ہیں جنہیں far right protesters کہا جا رہا ہے far rights یہ جو دیکھیں یہ جو جو تین ینگ لڑکیوں کی جو سٹیبنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے حالات خراب ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے دس سال میں کبھی اس لیول پہ unrest نہیں برطانیہ کے ہوا اندر ہوا جتنا آج ہوا ہے اور یہ جو وائلنس ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے Northern Ireland میں انگلینڈ میں یہ آپ سامنے لیں کہ یہ ایک تو misinformation جو آئی ہے اس کی وجہ سے ایک آج کل آج ایک بڑی خبر چاہی رہی ہے کہ ایک British police officer ایک شخص کو گرفتار کر رہی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ تم نے Facebook کے اوپر کچھ ایسے کمنٹ کی ہے that was misinformation that was false اور تم نے far right anti-immigration sentiment اس میں show کی ہے اور ہم تمہیں پکڑنے آئے ہیں اب پاکستان بھی اس طرح کی چیزوں کو بڑا highlight کر رہا ہے کہ دیکھو کس طرح miss use کیا جاتا ہے Facebook Twitter وغیرہ کو اور social media کو اور کس طرح چیزیں کیا جاتی ہے اب یہ جو رابز جو کیا نام ہے ان کا رابرٹ جینڈک صاحب ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ اب ذری بات ہے ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ conservative leadership جیت سکتے ہیں لیکن within the conservative party and within the other media ان کی اوپر criticism آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب وہ جسے کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا میں نے تو اس کو protest کی context میں یہ کہا ہے ٹھیک ہے جی یہ اب برطانیہ کے اندر بات چل رہی ہے کہ آپ سارے کے سارے مسلمانوں کو سارے کے سارے جو 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 اسلامی کا religion کو follow کرنے والوں کو آپ ایسی تھوڑے ہی کہہ سکتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسا ہے سو بیسکلی میں آپ کو باب بتا ہوں جیڈی وینس جو امریکہ کے بائس پریزیڈینشل الیکشن لڑنے لگے ہیں اور ٹرم کے ٹکٹ پہ ہیں ان کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جو بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی ان میں انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے اس نے یہ جو اس کے الفاظ ہیں اس نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ کون سا ایسا ویسٹرن ملک ہے جس کے نیوکلیر ویپنز زیادہ خطرے میں ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ کون سا ایسا ویسٹرن ملک ہے نہیں اس نے ویسٹرن نہیں کہا اس نے کہا کون سا ایسا ملک ہے جس کے نیوکلیر ویپنز خطرے میں ہیں تو کسی نے کہا کوئی کسی نے کہا کوئی اس نے کہا نہیں نہیں یہ پاکستان نہیں ہے نورتھ کوریا نہیں ہے یہ برطانیہ ہے کیونکہ برطانیہ کے اندر بہت زیادہ اسلامیس جو ہیں وہ حکومت میں آ رہے ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ وہاں برطانیہ کے نیوکلیر ویپنز خطرے میں ہیں مجھے کہ برطانیہ کے اندر معاملات جو ہے نا کیونکہ وہاں میں مسلم پاپولیشن پلس لبرلز یہ دونوں ملکے اپنی مرضی کی بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں کنزرورٹیو کی ہاتھ میں بہت کچھ رہا انہوں نے بریکسٹ کروا دیا کیا کیا نہیں انہوں نے کروایا ہے سو لوگ اب ان سے تنگ ہیں سو لوگ وہ جو لبرل فلسفی ہے اس کے پیچھے جانا چاہتے ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات پیدا کر رہی ہیں کہ یہ اب جتنے بھی وہ وہاں پہ سعیدہ وارسی ہیں ناز شاہ ہیں بہت سارے ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلامفوبی کومنٹس ہیں یہ زیادتی ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹس ممبر پارلیمنٹ دیں گے اس طرح کی سٹیٹمنٹ لوگ دیں گے تو پھر کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا سو یہ چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور جو مسلمان ہیں سارے اس وقت برطانیہ کی اندر وہ چیخ پکار کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بارے میں اس نے یہ باتیں کیوں کہیں سو یہ جو ایک طرف یہ حالات ہیں دوسری طرف دیکھیں یہ جو برطانیہ کے اندر جو پروٹیسٹ ہوئے تھے نا جو پرو فلسطین پروٹیسٹ ہوئے تھے جو پروٹیسٹ ہوئے جن پروٹیسٹ کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ بھائی یہ جو پروٹیسٹ ہیں یہ پانسہ پلٹ سکتے ہیں یہ پروٹیسٹ پانسہ پلٹ سکتے ہیں یہ معاملات کو بگاڑ سکتے ہیں یہ چیزیں کر سکتے ہیں تو یہ انہوں نے اس نے بیسیکلی بہت سارے جو جو گھورے تھے ان کو پریشان کیا بیکوز میں مجھے یاد ہے لاسٹیئر میں بھی لڈن میں تھا تو یہ پروٹیسٹ ہوئے تو مجھے بس ایک ہی اطلاع ملی ایک ہی خبر ملی انہوں نے کہا جی اس طرف نہ جائیے گا جہاں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں بڑی میسیب نمبر میں ہیں تو ان دنوں مجھے بھی تھوڑے دن کے لیے میں جانے کا اتفاق ہوا اب کوئسن یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹی ریسٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور یہ جو پروٹیسٹ ہیں یہ جو فار رائٹ اب دیکھیں گھورے باہر نکلائے ہیں اور جسے وہ کہتے ہیں نہ کہ یہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہر روز پروٹیسٹ کی جو تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے اور تیس جولائی سے جو فار اگزامپل یہ شروع ہوئے اور پھر اکتیس جولائی پھر آپ دو اگست کو چلے جائیں تین اگست کو چلے جائیں چار اگست پانچ اگست تو آپ کو ہر روز کے سٹیٹسٹک بتایا جاتے ہیں کہ آج کہاں کہاں پہ کتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں سو اگر تیس جولائی کو ساؤتھ پورٹ پہ پروٹیسٹ ہوا اکتیس جولائی کو منچسٹر لنڈن اور باقی جگہ پہ پروٹیسٹ ہوئے دو کو پھر لیورپول اور سنڈلین تین کو پھر آگے جا کے ہوتے ہیں اور پانچ کو چھے کو تو اب دیکھیں وہاں پہ روکھی نہیں دیں اور یہ جو لوگ انوالو ہیں ٹھیک ہے جی یہ سارے کے سارے حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں اور جو امیگرینٹس ہیں انٹی امیگریشن ہے اب آپ کو پتہ پچھلی حکومت جو تھی جب کینان تھاں کا رشی سونک صاحب جو تھے تو رشی سونک صاحب نے تو اس کے اوپر قانون سازی کی تھی کہ سارے لوگ جو برطانیہ کے اندر ازائلیم اپلائی کریں گے ہم ان کو بھیج دیں گے کہاں پہ روانڈا میں اور انہوں نے اس کے بارے سے ڈیلز بھی کر لی تھی روانڈا کے ادھر ہوتل بھی چیٹ کر لیا تھا سارا کچھ کر لیا تھا اور ادھر سے انہیں الیکشنز کال کر دی خود ہی الیکشنز کال کر دی حالانکہ وہ چاہتے تو اس پالیشی کو ایمپلیمنٹ کر سکتے تھے اگر وہ الیکشنز ارلی کال نہ کرتے لیکن یار یہ جو برطانیہ یا باقی یورپ پہ رہتے ہیں ادھر فرانس نے الیکشنز کال کر لی ہے برطانیہ نے یہ سارے کے سارے جو الیکشنز ہیں وہ کال کر لی ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے کے ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں اگر اگر رشی سونک جو ہے یہ نہ کال کرتے ٹھیک ہے اور تو اب تک شاید وہ اپنی اس پالیشی کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور شاید یہ پروٹیسٹ بھی نہ ہوتے بہرحال انیہاو ڈاٹ ڈاٹ ڈاڈر ٹھیک آہ اب یہ جتنے بھی لوگ آزائلم سیکرز ہیں ان کے لیے تو مشکل ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہزاروں ایسے افغانی پاکستان میں بیٹے ہیں those who are waiting for the housing facilities in برطانیہ تاکہ وہ وہاں پہ جا کے رہ سکے اب بہت سارے جو وائلنٹ گروپس ہیں وہ and then وائلنٹ گروپس ہیں پھر ان کے کاؤنٹر پروٹیسٹ بھی آتے ہیں ٹھیک ہے جی بریسٹل کے اندر ریسزم کے خلاف بڑا کچھ ہو رہا ہے اور جو پولیس ہے اور جو یوکے گورنمنٹ ہے انہوں نے تین چار سو بندے کو ریسٹ کیا ہے تھوڑے سے کوئی اتنا وہ نہیں کر سکے یہ وہ جیسے کہتے ہیں اس کو لفظ بولا جا رہا ہے ان کے لیے فار رائٹ ٹھگز ٹھیک ہے جی اور اس نے کہا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو یہ جو یہ جو لوگ ہیں ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں اور کسی قیمت بھی نہیں چھوڑیں گے ان کو جو ہماری پولیس ہے وہ تیار بیٹھی ہے اگر فوج بھی بلانی پڑی تو بلائی جا سکتی ہے وہ نے کہا کہ ہم نئی جیلے ڈونڈ رہے ہیں نئی جیلوں میں جگہ ڈونڈ رہے ہیں سپیس ڈونڈ رہے ہیں کہ کب کب کیسے کیسے کہاں کہاں بھی ساری کچھ چیز نہیں چھوڑیں ان لوگوں کو جیلوں میں رکھا جا سکتا ہے اور دن رات وہ کہہ رہے ہیں جی ہم چلائیں گے عدالتیں اور ان لوگوں کو پومننٹ سزائی دیں گے ایسے نہیں ہوگا ایک طرف پاکستان ہے وہاں پہ کیسیز ہی نہیں لگتے وہ ہمارے نو مہی کے حوالے سے بہت سارے جو لوگ تھے جنہوں نے حکومت پہ حملے کیے حکومتنی ریاست کے سیمبلز پہ حملے کیے ان کو ہم نے ہماری عدالتیں سزائی نہیں دے رہی ہماری عدالتیں کہتی ہیں یہ سیاسی کیس ہے ٹھیک ہے تو ان کو سزائی نہیں دے رہی جبکہ برطانیہ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں رات کو پر ٹیسٹ ہوئے ہیں پرسوں انہوں نے کہا جیلو چلو عدالتیں فیصلے کریں گی ایورٹنس ہمارے پاس ہے ان کو جیلو میں جا لیں ٹھیک ہے جی سو یہ ایک برطانیہ جو ہے جس جس بکمنگ بڑا شوق ہے برطانیہ جانے کا پرٹیکل میں جب یورپ آیا ہے میں نے دوستوں سے ملا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ ہر پاکستانی اور برطان انڈینز کا یہ خواب ہے کہ وہ نیشنالٹی یہاں پہ لے کے اپنے بچوں کو برطانیہ بیج دیں میں نے کہا جی کیوں کہتے ہیں جی وہ انگریزی کلیم انگلیش ٹھیک ہے انگلیش تو ٹھیک ہے لیکن بھائی یہاں کی لوکل زبان بھی تو سیکھو آپ کو فرنچ بھی آنی چاہیے آپ کو ڈچ بھی آنی چاہیے جرمن بھی آنی چاہیے باقی بھی آنی چیزیں چاہیے یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ انگلیش کی چکر میں ادھر چلے جائے اور آپ کے بچے واپس آکے ان علاقوں میں نوکریہ نہیں کر دیں نیشنالٹیز یہاں پہ لے لیں تو یہ بھی ہمارے لوگوں کے ڈیبل سٹینڈرڈز ہیں بہرحال یہ ان کی چوائس ہے پیپل ہیو رائٹ کہ ان کو جدر جانا چاہیے ہیں جو ان کی فریڈم آف مومنٹ کے حوالے سے ہم تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ جو اللہ اکبر کے حوالے سے جو نعرے آئے ہیں کہ اللہ اکبر کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے مزید تقسیم پیدا ہوگی تفریق پیدا ہوگی اور آپ کو پتہ یورپ کے اندر تو آرڑی ہولینڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ نئے پولٹیشنز ایسی آئے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ جو اکسٹریمس ٹینڈینسیز ہیں دیکھیں مسلمانوں کو بھی رسپونسیبیلٹی شو کرنی چاہیے the muslims have gone into these places into the all western countries وہ وہاں پہ گئے ہیں ان کا کام ہے کہ ان کے کلچر کو integrate کریں ان کی چیزوں کو embrace کریں ان کی جو نیشنلس ٹینڈینسیز ان کو adopt کریں صرف یہ نہیں کہ آپ وہاں پاؤنڈ اور یورپ کے لیے جائیں میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی disservice کیا ہو سکتے اس سے بڑی اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں زیادتی کیا ہو سکتی آپ کی اپنے ساتھ اور اپنی نسلوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے پاس جن کی آپ ہمسائے ہیں آپ کی neighborhood کے ساتھ ہی کتنی بڑی زیادتی ہے that the person next to your house is not with you from soul the person next to your house is here because of the money یہ چیزیں جو ہے نا یہ obviously ایک ایک تکلیف دے چیز ہے اگر ہمارے ملکوں کے اندر کوئی آ کے کہے اور جی ہاں جی میں پاکستانی تو نہیں ہوں لیکن میں صرف پاکستان میں پیسے کمانے آیا ہوں لیکن میں یہاں کی نیشنلیٹی اور سارا چی آپ کی اندر کو مشکل وقت آیا آپ کے لیے کوئی معاملات ہوں تو میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ بلکل کھڑا نہیں ہوں گا میں آگے جو ہے وہ اپنے جہاں سے مائمہ اس ملک کے ساتھ ہوں لوگ پیپل ڈانٹ ڈائک ڈس اٹھ اور سو یہ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ دوسری کمیونٹیز کو انگیج کریں اور وہ جو اگریسیو ٹرڈینسیز ہیں وہ ختم کریں وہاں پہ جا کے وائلنس اور دیواریں کھینچنا بند کریں اپنے بچوں کو انٹیگریٹ کریں ان کی سوسائٹیز میں ان کو بتائیں کہ آپ کے کیا نظریات ہیں ان کے ساتھ ڈائلوگ کریں اپنی جو نظریات ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہ کریں فورس فلی نہ بتائیں کہ ہاں بھائی ہاں جی میں اب ہمارا یہ نظریہ ہے کسی چیز کے وارے میں اور ہم یہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں میرا خیال اگر وہ یہ کریں گے تو this is not going to be very helpful for them ان کو جو چیز آئی ہے ان کو انگیج کرنا ہے ان کو اپنی جو اپنا جو اپنی جو ویلیوز ہیں جو کلچر ہے جو ریلجن ہے اس کے ساتھ ان کو ڈائلوگ کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے سو یہ جو چیز ہے کہ ہاں جی ہم دوسرے ملکوں میں جا کے ان کے سسٹم کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ادھر جا کے زیادہ بچے پیدا کر کے majority بنانا should not be the target the target should be کہ آپ جو بھی ہیں ان کی چیزوں کو بھی embrace کریں اپنی چیزیں بھی ان کے ساتھ share کریں لیکن ان کو اگر خوف اور خطرہ محسوس ہوگا تو that will not be good for for anyone so یہ خوف اور خطرہ جو انا خطر ہونا چاہیے اسی لیے جو بریٹش پارلیمنٹرین نے کہہ رہے ہیں ہاں یہ بات مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ جب ساؤتھ ایشیا یا باقی لوگ یورپ اور امریکہ جاتے ہیں انگلینڈ جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ جا کے زیادہ کام کرتے ہیں زیادہ محنت کرتے ہیں زیادہ پیسے کماتے ہیں زیادہ ترقی کرتے ہیں اور وہاں کے جو لوکلز ہوتے ہیں وہ صرف اسی بات پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہفتے میں پانچ دن کام کرنا ہے آٹھ گھنٹے کام کرنا ہے فورٹی آرڈز او ویک ان آل دیس تو وہ that is not going to وہ ایسے نہیں چلے گا ٹھیک ہے یہ ایسے چیز نہیں چلے گی سو میری ذاتی نظر کے اندر this is not going to be very beneficial یہ کوئی beneficial نہیں ہونے والا جو چیز beneficial ہوگی وہ ڈائلوگ ہے engagement ہے otherwise پھر اسی طرح بریٹش پارلیمنٹرین اٹھیں گے اور آپ کے اوپر یہ باتیں کریں گے کہ اللہ اکبر کے نارے نہ لگائیں برطانیہ کے اندر اور ایک تقسیم پیدا ہوگی تفریق پیدا ہوگی میں سمجھتا ہوں یہ تقسیم تفریق جو ہے یہ بند ہونی چاہیے اور معاشروں کو آپس میں ڈائلوگ کرنا چاہیے وہ جیسے کہتا ہے there should not be a clash of civilization but there shall be a dialogue among civilization یہ جو ڈائلوگ ہے that is required and necessary not clash ڈائلوگ ہے